ہائی فرینڈز دیس از لیاکت دوبارہ آپ کے لئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں کاغناک سویڈن سے یہ پارٹ ہوئے اسی ویڈیو کا جو پہلے آپ نے دیکھی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کس طرح حاصل کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کس وائب سائٹ پہ جا کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے کن کورسز کے لئے اکوائر سے یقین کے لئے نہیں آج ہم ڈسکس کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کسی کنسلٹینٹ اور کسی بھی ایجنٹ کی ہیلپ کے بغیر آپ خود اپنا ویزا پروسس کر سکتے ہیں بہت ایزی اور سہل وی میں آپ کہاں رہتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور اینی ویر دوبائی سعودی ریبیا پولینڈ اور اینی ویر آپ کو اگر میری سمجھاتی اردو کی تو میں یہ اردو میں اسی میں نے انگلش میں بنایا ہے یہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آپ تک لیٹسٹ انفرمیشن پہنچتی رہے ہمارے فیس بک لائک کریں اور سبسکرائب کریں جس چینل کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے طرح مور اور مور انفرمیشن پہنچتی رہے میں میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں سیڈنٹ دوزار چھے میں آیا تھا تو اب پندرہ سال ہو گئے ہیں تو میں یہ تقریب بنائے ہوئے یہاں پہ میں نے اس وقت خود اپلائی کیا تھا ویڈیو خود پروسس کیا تھا بیسی خود گیا تھا انٹریو دینے کے لیے سو سیم پروسس وی کنٹینیو ٹوڈے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کی ایک چیک لیسٹ بنائیں سا سے پہلے کون کونسی آپ کی ڈگریز اٹیسٹڈ ہون کی کوپیز یا ریجنل بھی آپ کی جو ایچی سی سے اور آئی بی بی سی سے نمبر ٹو دوسر نمبر پہ آپ نے اپنے آرٹس کا اگر آپ کی کامرس مینجمنٹ یا کوئی بھی لینگویج یا ہمینوٹی سینسل میں آپ کا ماسٹر یا بیچلر ہے یا آپ انٹر میڈر ایڈیوکیشن رکھتے ہیں نمبر ٹھری آپ کے پاس آپ کی یونیورسٹی کا انرولمنٹ لیٹر نمبر چار یونیورسٹی کی پی فی جو آپ نے انوائس پی کیے اس کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی نمبر ساتھ پہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کو اپنے سنگل پرسن کے لیے رہنے کے لیے نو ہزار سویڈش کرون ایٹ تھاؤزن سکس انڈر ایٹ تھاؤزن تیری سمتھنگ لائک دس پر منت اور اس کو اپنے کورس کے ڈیوریشن کے ساتھ ضرور دیں سکس منت کا ہے تو چھے سے ضرور دے لیں ایک سال کا ہے تو بارہ ضرور دے لیں دو سال کا ہے تو بیس سے ضرور دے لیں ساتھ آپ کے پاس یونیورسٹی میں آنے کے لیے دو سال کے اگر آپ کا کورس ہے تو آپ کے بیس منت کی اور آپ کی دو سال کی فی بھی ہونی چاہیے آپ کے اکاونٹ میں آپ کے پرسنل اکاونٹ میں کتنی دیر آپ نے اکاونٹ میں رکھنی ہے یہ منی سیونٹی ڈیز راؤنڈ آباؤٹ اس سے پہلے ڈیسین ہو جاتا ہے تو پہلے ویڈرہ کر لیں لیکن اس سے پہلے یا بعد میں بیٹوین اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے اور ڈیسین آنے کے آپ اس کو ویڈرہ نہیں کر سکتے امبیسی کسی ٹائم بھی چیک کر سکتی ہے یہاں فرق یہ ہے کہ اگر سویڈنش اکاونٹ میں ہو آپ کے منی پاکستانی اکاونٹ میں نہ ہو جن لوگوں کے جو آرہیڈ ایدھر رہ رہے ہوتے ہیں ایکسٹینشن اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جی ڈی پی آر جنرل ڈیٹا پرٹیکشن جن کے اندر لاغو ہوتا ہے اس میں یہ چیک نہیں ہوتی وہاں پہ کیونکہ وہ سویڈنش بینک دیتی نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ اس کے بغیر سیکنڈ آپ انہیں تمام ڈاکومنٹس اپنے ساتھ پی ڈی اپ فائل میں کر لی ہیں چیک لیسٹ آپ نے مکمل کر لی اپنی ہر چیز ریڈی ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے ڈگری پریویس ایکسپیرینس ایڈکیٹ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کے ایمپلائی کا ایک لیٹر جو آپ کے ایمپلائی کے نام ہو آپ کے نام ہو کہ میں اس کو دو سال یا اس ڈیوریشن کی چھوٹی دے رہا ہوں جو آپ کا ایمپلائی لکھے گا اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ کر کے میں گرنٹی دیتا ہوں ہی ویل بی بیک آن ہز جوب ہی ویل پرموٹ ہیم ایز ای پرموشن وین ہی ویل بی بیک ٹو اے نیکس ٹیپ کہ ہم اس کو ترقی دے دیں گے اور اگلی سٹیج میں یہ ہے فرض کہ آپ ایک پروڈکشن منجر ہیں یا منجر ہیں تو آپ نیکس ٹیپ ریجنل منجر یا سیل منجر یا کال ٹیچین منجمنٹ میں یا آپ اگر لیم میں کام کرتے ہیں یا آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں تو آپ کا کیریئر بھی انکریز تو یہ ایک مضلور لگانا ساتھ چاہیے ساتھ اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ اپنے پروفیسر سے ایک موٹیویشن لیٹر بھی لیں کہ میں اس کو پرموٹ کرتا ہوں کہ یہ بیسٹ سٹوڈنٹ ہے اور اس کی انٹینشن وہ صرف سٹیڈیز ہے جب آپ نے سارے ڈاکومنٹ چیک لیس کے ساتھ پی ڈیا فائل میں رکھ لی ہیں پاسپورٹ کی کپی بینک سٹیٹمنٹ حادثیز یا یہاں پہ یہ کوئیشن آیا تھا درمیان میں کہ جو سپاؤس اور چیلڈر ہیں ان کے ویزے بھی لگ جاتے ہیں یا سویڈن اللہ کرتا ہے آپ کے ڈیپینڈنٹ اور آپ کے سپاؤس کو کہ آپ ان کے ساتھ سویڈن سٹوڈنٹ ویزے پہ ٹریبل کر سکتے ہیں آپ اپلیکیشن اپلائی کرتے وقت اسی وقت ہی اپلائی کریں آپ نے بچوں کا بیوی کا بھی اور آپ نے کرنا ہے آپ کے سپاؤس جو بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ یا آپ کے ہز بینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ساتھ اپلائی کر کے پوری فیملی کا فیملی جیسٹیشن سٹیٹکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا بچوں کے پاسپورٹ ڈیٹ آو برث آپ کے وہ ساتھ لگا کے ہر چیز پی ڈی آب میں جب آپ پجائیں گے مائگریشن بورٹ کی ویب سائٹ پہ تو آپ کیا کریں گے www.migrationworkat.se m-i-g-r-a-t-i-o-n migration ورکت v-e-r-k-e-t ڈا-t-e اس پہ جا کے پھر آپ اس کو انگلیش میں چینڈ کر لیں انگلیش میں چینڈ کرنے کے بعد آپ جائیں apply for student visa اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اور گیس سٹوڈنٹ جب آپ اس کے پیائے کریں گے تو اس کے آئے گا ہے آپ کو کہ آپ electronically یا digital apply کرنا چاہتے ہیں online application کے لیے وہاں جا کے click کریں گے تو آپ کا account سا سے پہلے ہو کہے گا اپنا generate کریں گے کیونکہ آپ لوگ پاس bank ڈی نہیں آپ کو ایک password choose کرنا ہوگا ایک email جب آپ کر لیں گے تو verify ہوگا آپ کا کر لیا تو پھر آکر لنک آجائے گا کہ آپ process start کریں آپ answer آپ basic data fill کریں گے اس کے اندر آپ university کونس ہی ہے کتنے credit hour کا course ہے آپ share کا name کونس ہے آپ date of birth آپ passport number یہ ساری چیزیں fill کرتے جائیں گے ٹھیک ہے وہ ساست کہے گا یہ attach بھی کرتے جائیں یونیورسٹی فیہی بھی پی کر دیا یہ ساری چیزیں جو آپ نے list بنائی تھی پہلے جب یہ آپ ساری complete کر کے end پہ 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 جائیں گے تو end پہ جا کے آپ فردر چیز کہنا چاہتے کہ نہیں اور آپ کے پاس کوئی information ہے تو وہ ورک کر سکتا yes he or she can work on day when you re Sweden آپ student visa پہ پہ پورا رائیڈ ہے کام کرنے کا اگر آپ کو job ملتی ہے یہ ادھر ایشو ہے کہ جو ملتی ہے جو کیسے ڈھونڈ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے اپنے پندرہ سال کے experience کا میں 2006 میں ہے تو اس وقت میں آپ کو سار میں نے دیکھی کیسے میں کیونکہ میں شروع سے اپنا بزنس رن کر رہا ہوں تو مجھے یہ experience ہے کہ کیسے لوگ job dress کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا آپ آگئے اپنے مکمل کارلی application end پہ آپ کو ready رکھنا ہے credit card جس سے fee pay کرنی ہے ویزا application کی وہ کتنی ہیں 1500 kron main applicant کی جو family کے لیے آپ کو bank statement شو کرنی ہے وہ بھی آپ کے account میں ہو یا آپ کے spouse کے account میں ہو لیکن وہ کتنی ہو کہ آپ main applicant 9000 اور spouse کے 5000 اور بچوں کے لیے 3000 1000 اگر migration board کے ویب سیٹ پہ 2500 لکھا ہو یا 3000 تو اس کو تھوڑا سا ہمیشہ اوپر رکھیں ٹھیک ہے آپ ان کو show کریں کہ you have enough money to survive we never go to state benefit in Sweden جب آپ نے مکمل کر لیا آپ اپنا data سارا تو آپ credit card کے fee pay کرنی ہے کریں جب fee pay کر دی تو آپ فوری طور پہ e-mail آج گی migration board کے آپ کی application receive ہو گی ہے آپ control number issue ہو جائیں گے جب control number issue ہو جائیں گے تو ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد e-mail آج گی ہم نے fee fee receive کر لیا ہے اور migration board آپ کو acknowledge کرتا ہیں بنگلہ دیش سے یا پھر آپ ان کو contact کریں اپنے control number کے ذریعے کہ میں time book کرنا ہے اپنے finger drop کرنے میں نے انٹریو دینا ہے اور اس کے بعد جب ہم بیسی جائیں گے تو انٹریو کمرا حالا شروع ہو جائے گا آپ کو کرنا کیا ہے ساب سے پہلے اپنے رہنے میں پچھلی ویڈیو بتایا تھا تین یویسٹی چھوز کی ہیں چار چھوز کی ہیں ان کے چاروں کے بارے میں نالج پھر ان میں سے جس میں اکڈمیشن ہو اس کے بارے میں اور جس شزتی میں ہوا ہے اس سٹی کی دوسرے شہر جو قریب ہیں ان کا انوارمنٹ کی مرح ایٹریک تو گوثنبرک میں گوثنبرک میں کیوں آیا مال میں چھوز کیا شارمر یونیشوری کیوں چھوز کیا کیونکہ میرے پریویس سٹیڈی کی سرلیٹڈ ہے میرے ورک سرلیٹڈ ہے مجھے یہاں ملے ہیں جو میرے کیریئر کو انکریز کریں گے میرا کیریئر بہتر ہو گا بہتر جو بہتر 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 جب یہ آپ کر لیں گے تو پھر آپ کوئی مشکل پیش نہیں آگی سٹیل اگر آپ لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی پرولم ہے یا آپ کے لئے وہ پوچھ لیتے ہیں فیملی ساتھ کیوں جاری کیونکہ ہم ساتھ سویڈن آپ نے اس پلین کرنا کہ سویڈن میں یہ چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں آپ ان کو بتائیں کہ میں پچھلے سار سرچ کی تھی میں نے چار دیکھے تھے پہلا کمپریزن انگلش کانٹری کے نسبت مجھے سویڈن کا فی سٹیکچر چا لگا وہاں کے لوگ فرینڈلی ہیں یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے پولوشن بلکل نہیں ہے کرائیم سیچوشن اس ویڈن کو کمپیر کرتے ہیں باقی انگلش سپیکنگ کنٹری کے ساتھ تو مجھے اس لیے اس انٹرنیشنل کیونکہ آج کال زیادہ ایک سویڈن کا اور پھر آپ کہیں کہ کرونا میں بہت زیادہ سنتا رہا ہوں سویڈن کی خبریں اکثر ٹھیک ہے کہ وہاں لاکڈاؤن نہیں ہوا سو اگر کسی مجھے اگر اگر مجھے 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 یا میرے فیس بک پہ کاغناغ فیس بک پہ یا میری ویب سائٹ کاغناغ ڈاٹ ایسی یا میری یوٹیوب چینل کو سو آپ کو کبھی بھی کوئی ہو یا میرے ویڈیو ساری دیکھ سکتے ہیں پچھلی بھی اور یہ والی بھی آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی ہو کہیں پہ بھی انٹریو کی پریپریشن میں ویزا اپلیکشن لوڈنگ میں کریڈ کارٹ پییمیٹ میں یا ہول وی میں اڈمیشن سے لے پلیننگ سے لے اینڈ تک میں اگلی ویڈیو میں اس کے بعد بتاؤں گا تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب ہم سویڈن پہنچیں گے تو ہم کیسے آپ کی help کریں گے یا بی فور ساتھ جو آپ نے پرچیز کی سٹوڈنٹ ویزے کیونکہ انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو یہ انشورنس فری نہیں دیتے ہیلتھ انشورنس آپ کو لازمی پرچیز کرنی ہے اس کے بغیر آپ کا ویزا پروسس نہیں ہوتا جیسے یونیورسٹی کی فیس لازمی اسی طرح انشورنس بھی لازمی سلوشن فائیو تو آپ نے کانفیڈنٹ ہو کے جانا ہے اگر فیل حال آپ کبھی ضرور پڑتی ہے تو آپ مجھے ایمیل کیجئے ٹیکسٹ کیجئے وارس پر میں آپ کو ہیلپ کروں گا گائیڈ کروں گا میں تمام دوستوں سے ریکیسٹ کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ لوگوں کی رہنمائی کیلئے میں سویڈن کے اندر ہوں پندرہ سال سے رہ رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا بیسٹ وی میں قائد کر سکوں اس کے علاوہ بہت سٹورنٹ کے گروپ ہیں سٹورنٹ پاکستانی کمیونٹی نے اور دوسرے لوگ ہیں آپ سب لوگ کو جتنی انفرمیشن زیادہ کلیکٹ کریں گے اتنا نالج آپ کو زیادہ ہوگا کنٹی کے بارے میں پھر بھی اگر کسی کسی انفرمیشن چاہیئے تو آپ مجھے پونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اپنا میسیج سینڈ کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ تینک یو اللہ حافظ